دوست ورمشکار بہت سے نیتاؤں کا بہت سے لوگوں کا بیان سمرتھن میں آنے لگا ہے سامور کر کے اس سامور کر کے جس کا چیلا تھا گوڑ سے جس نے گولی ماری تھی تین مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ گاندھی کے پیڑ چھو کے گولی مارے تھی جی ہاں انہی کا بیان آرہا ہے جی بی ایل این سنگھا راگ بھارتندہ پارٹی کے پربکتہ جو اتنے ہماقت کر سکتے ہیں کیونکہ سرکار ان کی ہے جب سرکار ان کی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ ان کی حد میں آتا ہے یہ ان کی شکتی میں آتا ہے کیونکہ سرکار جب ہوتی ہے تو لوگ بورا جاتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ کیا بول رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں راہل گاندھی پر انہوں نے سیدھے سیدھے ٹکیا ٹپنی کر دی کی ساورکر بن جاتے تو یہ ہو جاتا وہ جاتا تو مجھے بتاتے کہ ساورکر کی کتنی اولادوں نے قربانیاں دی ہیں دیش کے لیے میں گانڈی پریوار مطلب جوالا نیرو سے گنوا جاتا ہوں قربانیاں دیش کی شاید ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ سنگیوں کو بس گھوڑے پتا ہوتے ہیں یا پچھوڑا پتا ہوتا ہے راگب جی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں یا کیلاش بیجے برگی جیسے لوگ ہو سکتے ہیں مطلب چائل ٹیفنگ کرنے والے نہیں بولنا یا ان کے بارے میں لیکن جی بیل نرسنگا سرارہ آپ سے ایک سوال بھی پوچھا جانا چاہیے جب یہ بیان دے رہے تھے آپ ساورکر کے بارے میں کبھی دیش کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کبھی بیروزگاری کے بارے میں بیان دیا آپ نے کبھی مہلہ سرکشا کے بارے میں بیان دیا آپ نے کبھی آپ نے بیان دیا کسانوں کی آت مہتیا پر جی بیل نرسنگا راہ آپ باقی میں بہت مہان ہے آپ کو بار ام بار نمشکار ہے اور آپ کے لئے ستہ نانکی کتھا کہہ جانی چاہیے کہ ہر سو ام بار کو آپ کے نام پر کتھا کرایا کروں نرسنگا راو جی جو آپ نے بولا بیان لیکن یہ پھر مسفائر ہو گیا کل کی طرح جیسے کی اسمرتی ایرانی نے بولا تھا کل راہل گاندھی کے بارے میں اب اسی طرح کی مسفائر آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ کو ستہ کا نشاہ ہے اور ستہ کا نشاہ اتہاں دماغ پر شڑ گیا ہے آپ سوچ نہیں پا رہے ہو کہ آپ بول کیا رہے ہو نہرو جی نے پوری جوانی اپنی جیل میں کٹ دی گاندھی پریبار میں اندرہ گاندھی نے اپنی جان لٹا دی خالدستان کو مٹانے کے لئے جس کا جھنڈہ لے کر کے آپ کے آڑوانی جی نکلتے تھے ہندوں کی رکشہ کے لئے اس بارے میں آپ نے سوچا نہیں سوچا ہوگا راجیب گاندھی جی نے اپنی جان لٹا دی دکھن کی ایک تھا کے لئے لٹے پر کاروہی کر کے کیا آپ کے کسی چوٹیا پردان منطری میں اتنی حمد ہے جو یہ کام کر سکے جو کانگریس نے کر دی ستہ ہندوت کے نام پہ آگئی رام مندر کے نام پہ آگئی دھرہ تین ستر کے نام پہ آگئی آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ماں سمجھئے کہ آپ بہت بڑے شہنشاہ بن گئے اور ایسے بیان مت دیا کیجئے جس سے ہندوستان میں آپ کی پول کھل جائے آپ جو بیان دیتے ہیں گاندھی پریوار کے بارے میں کہ سانورکر کی برابر ہو جائیں گاندھی پریوار تو سانورکر پریوار کے ایک دو تین ویکٹیوں کا مجھے نام بتا دو جیویل ننزنگر آپ جنہوں نے دیش کے لئے قربانیاں دی ہوں سانورکر ٹھیک تھے کی نہیں مطلب کچھ ہوگا نا بیسے سنگیوں کا رشتہ تو سنگیوں کے ساتھی کہلائے جاتا ہے اور رشتہ نیا کہلائے جاتا ہے لیکن اگر کچھ تھا تو اس کو بتائیے کیلئر کیجئے آپ کا سنگ یہ بولتا ہے کہ اتحاس پتانے کتنے لوگوں نے لکھ دیا غلط سلط اصلی اتحاس بتائی نہیں گیا تو بھئیہ اصلی اتحاس بتا دیجئے آپ جیسے لوگ دیش کو لوٹنے کے لئے بیان دیتے ہیں آپ کے موڈی جی جھوٹ بولتے ہیں آپ کے گرہ منتری دیش میں آگ لگاتے ہیں دیش کی گورپ کو دیش کی سربتی کو آگ لگاتے ہیں دیش کے سنستانوں کو بیکتے ہیں اور پھر آپ اس طرح کے بیان دیتے ہو شرم نہیں آتی دیش بکت ہو یا دیش دروہی ہو اب تو ہمیں بھی بولنا پڑے گا کہ آپ دیش دروہی ہو میں اس کا شرشہ کی رکھ سکتا ہوں کہ دیش دروہی نرس مرا کا بیان باقی دیش دروہی تھا جو انہوں نے بولا سامر کر کے بارے میں سامر کر کے بارے میں بولنے سے پہلے جرح سوچ تو لیتے جس وقتی نے معافی مانگی انگریجوں سے اس پہ آپ کو ناز ہو رہا ہے اس پر آپ کو گمند ہو رہا ہے واہ گمند کرنا چاہیے نہرو پر گمند کرنا چاہیے مہاتمہ گاندھی پر ان پر گمند نہیں ہو رہا گوٹسے پر گمند ہو رہا ہے تو ابھی رڑائی بچوں لمبی چلے گی یہ بات اب کہیں اور چلی جائے گی اور جب اور چلی جائے گی تو بھاج پاک کو شکست ملنا بہت جروری ہے یہ بیان دے کر کہ بھارتین دہ پارٹی فس گئی ہے نمشکار جہن دوستو جیویل نرسنگر آپ کا یہ بیان اور یہ ٹویٹ یاد رکھئے گا اور جب بوٹ ڈالنے جائیں نا آپ بوٹ پر تو دیش کی ایکتہ اور اخانتہ کو یاد کرنا اور محسوس کرنا کہ آپ دیش کو کتنی محبت کرتے ہو بس اسی کو سن کر کے بوٹ دیجئے گا جب بھی کسی الیکشن میں بوٹ دیجئے گا نمشکار جہن دوستو جہن دوستو بوٹ محسوس کرنا جاین دوستو یاد محبت کرنا ڈالنے دوستو بوٹ اور لاندین